سنم سعید ایک مشہور پاکستانی موڈل کلوکارہ اور اداکارہ ہے 30 نومبر 1985 کو لندن میں پیدا ہوئیں اور 6 سال کی عمر میں وہ اپنے وطن پاکستان واپس لوڈ آئیں اب ان کی مستقل رہائش کراچی میں ہے انہوں نے اپنے شوبیس کے سفر کا آگاس موڈلنگ سے کیا تھیٹر کے لئے بھی کئی ڈرامے کیے جن میں ماں مایاں شکاگو اور دھانی قابلے ذکر ہیں سنم سعید نے 16 سال کی عمر سے ہی موڈلنگ شروع کر دی تھی لیکن بعد ذا انہوں نے موڈلنگ ترک کر کے اداکاری کرنا شروع کر دی سنم نے اپنی اداکاری کا آگاس ایروائے کے ڈراما دام میں ایکسپورٹنگ رول پلے کر کے کیا تھا پھر اسی سال انہوں نے میرا نصیب میں لیڈنگ رول پلے کیا اس کے بعد انہوں نے متائجان، زندگی گلزار ہے، بی گل اور قدورت جیسے ڈراموں میں لیڈنگ رولز پلے کیے ڈراموں میں اداکاری پر انہیں اب تک 6 مختلف اوارڈز مل چکے ہیں سنم متعدد ٹیلی فلمز میں بھی کام کر چکی ہیں دن میں دل میرا دھرکن تیری جیسی ٹیلی فلم شامل ہے سنم نے اپنے فلمی کیریٹ کا آگاس ناصر خان کی رومینٹک فلم بچانا سے کیا تھا لیکن ان کی یہ فلم فلوپ رہی فلم کے دوسرے روز بھی سینما حال خالی پڑے رہے اور سینما آنرز لوگوں کا انتظار کرتے رہے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ سنم سعید اور محب مرزا دونوں چھوٹی سکرین کے اداکار ہیں لیکن بڑی سکرین کے مدہ پیدا کرنے میں بھی انہیں وقت لگے گا سینما حال سے فلم دیکھ کر نکلنے والے چند گینے چونے افراد کا کہنا تھا کہ دونوں کی اداکاری میں بیلنس نہیں باز کا کہنا تھا کہ محب مرزا کی اداکاری میں دم تھا لیکن سنم سعید کی اداکاری انتہائی غیر متاثر کن اور بورنگ تھی بچانہ کے علاوہ سنم مہمیر فلم میں بھی کام کر چکی ہیں موڈلنگ اور اداکاری کے ساتھ ساتھ سنم نے سنگنگ میں بھی اپنی قسمت آدمائی ہے سنم کوک سٹوڈیو کے سیزن 3 میں آر ایف لوہار کی جگنی میں بھی نظر آئیں تھی روزشتہ سال سنم نے اپنے بچپن کے دوست فران حسن سے شادی کی جن کے ساتھ ان کی منگنی کئی سال پہلے کی ہو چکی تھی ان کے شوہر ایک بینکر ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے موسیقی